ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ کوئی انسان ہماری بات نہ مانے ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے کیا کرتے ہیں عام طور پر اس کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے تو دین میں اضافہ کہاں سے ہو گیا ہم سب کو اپنے روئیوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب آپ کسی کے اوپر حد جاری کرتے تھے تو اس کے بعد بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے آپ یاد ہوگے کہ ایک عورت کو جب سزا ملی اور پھر لوگوں نے اس کے بارے بات کی تو آپ نے فرمایا اس نے ایسی طوبہ کی کہ سارے مدینہ والوں کو کافی ہو جائے اسی طرح ایک عورت پہ حد جاری ہوئی اس کا ہاتھ کٹا گیا تو اس کے باوجود وہ آپ کے گھر آتی تھی حضرت عاشہ اس کی ضروریات پوری کرتی تھی نفرت نہیں کی ٹھیک ہے اس نے جرم کیا اس کی سزا ملی بات ختم ایک لفظ بھی ایکسٹرہ نہیں کوئی تانہ نہیں کوئی نفرت نہیں کوئی لیٹ ڈاؤن کرنا نہیں اور اگر مزید ضرورت ہے تو وہ بھی پوری کی جاری ہے تم بھائی بھائی اللہ کی خاطر کچھ مسئلہ نہیں ہم کوئی غلطی کار بیٹھے تو معاف کرنا جانتے ہی نہیں دل سے نکالتے ہی نہیں کورن جلن ساتھ ہی جاری رہتی نقصان کیا ہوتا تھا دوسروں کو ملامت کر کر کے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لیتے حضرت میں تو یہ بھی دیکھتی تھی کہ اگر انہوں نے سباہ ہو گئی تو کوئی شہر کا بندہ بھی نہیں ان کو تانہ دینے والا کوئی تانہ دیتا تھا یا ان کو کہتا تھا کہ تم یا نہ بیٹھو یا نہ آؤ یا اس مسئلس میں تم نہیں آؤ ساری معاف کر دیتے ہیں یہی اخلاق ہے یہی کلچر تھا یہی اسلام ہے یہ اسلامی معاشرہ ہے یہ تربیت ہے یہ نہیں کہ کبھی پرانے زمانے میں کسی سے کوئی غلطی ہوگی تو اس کی نسلوں تک کتانے دیے چلے جائیں یہ اسلامی کلچر نہیں نیکس یہ ہے کہ سزا کی ایک قسم منامت کرنا بھی ہوتی ہے ڈان ڈپڑ زبانی سزا جس کو کہتے ہیں اور یہ ہلکی سزا ہوتی ہے اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ بچے کو بتاتے ہیں کہ مجھے یہ رویہ پسند نہیں تمہارا کبھی کبھار مناسب انداز میں ایسے کرنے میں کوئی خرج نہیں لیکن روز ڈان ڈپڑ نہیں ہونی چاہیے حضرت انہ سزا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دس سال رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے کبھی بھی ملامت نہیں کی دس سال ملامت نہیں کی حالانکہ وہ غلطیاں کرتے تھے کبھی آپ کی بات نہیں بھی مانتے تھے بچے جو تھے اگر کوئی اور ان کو ملامت کرتا تو آپ فرماتے کہ اسے چھوڑ دو اگر تقدیر میں یہ کام لکھا ہوتا تو ضرور ہو جاتا یہ کہا کہ ان کو چھوڑ دے دیتے تھے اصل میں ملامت کا مقصد کیا ہے کہ بچے کو یہ بتانا کہ آپ اس سے خوش نہیں بہت افیکٹیو چیز آئی عام طور پر خوش رہیں گے تو اس کو پتا چلے گا کہ خوش نہ ہونا تکلیف دے اور اگر آپ کبھی بھی اس سے خوش نہیں تو پھر مزید خوش نہ ہو جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا پھر آپ دیکھیں کہ بعض وقت جب ہم ملامت کرتے ہیں یا ڈاٹتے ہیں تو وجہ نہیں بتاتے کیوں ہو رہا ہے یہ بتانا بھی ضروری ہوتا ہے کس بات پر یہ پنشمنٹ ہے اقبہ بن مالک سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا ایک دستہ روانہ فرمایا میں نے اس میں ایک آدمی کو ایک تلوار دی جو وہ واپس آیا تو کہنے لگا میں نے ملامت کرنے کا ایسا عمدہ انداز نہیں دیکھا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارتیار کیا آپ نے فرمایا کیا تم اس بات سے بھی آجز ہو گئے تھے کہ اگر کوئی شخص میرا کام نہیں کر سکا تو تم کسی دوسرے کو مقرر کر دیتے کہ وہ یہ کام کر دیتا یہ کام کسی کو دیا نہیں کر سکا واپس آیا تم فرمایا خود نہیں کر سکے کسی اور کو کرنے کو دے دیتے پھر آپ دیکھئے کہ ڈانٹتے ہوئے خیر کے الفاظ بولنا کرسنگ نہیں کرنی چاہیے دوسرے کو دعا دینا کہ اللہ تمہیں ہدایت دے اللہ تمہاری بخشش کرے اللہ تمہیں حرم کا امام بنائے جیسے کہتے ہیں سدیس کی ماں ان کو ڈانٹتے ہوئے یہ دعا دیتی تھی اور ڈانٹ کے لئے ضروری نہیں کہ چیزیں چلائیں سیدھے سادھے مختصر الفاظ few words یہ بہت effective ہوتے ہیں لمبی تقریر نہیں محصر ہوتی لمبی تقریر محصر نہیں ہوتی حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو گالی گلوچ کرنے والے تھے نہ فہوش گئی کرنے والے نہ لانت کرنے والے جب کسی سے ناراض ہوتے تو بس اتنا کہتے اسے کیا ہو گیا اس کی پیشانی خاکالو تو پھر ڈانٹے ہی نہ چلے جائیں بس ایک جملہ بولیں اور بات ختم پھر اسی طرح مارتے وقت مر ڈانٹے ساتھ ہم ایک طرح سے ہاتھ سے لگا رہے تھے دوسرے زمو سے بول رہے ہوتے تیسی طرح سے پھر جب آپ خود تھنڈے ہو جاتے ہیں پھر سب چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں تو اصل مقصد کیا ہوتا ہے خود کو تھنڈا کرنا نہ کہ بچے کی اصلاح جب چند لفظوں میں آپ ڈانٹے ہیں تو بچہ ان کو یاد رکھ لیتا ہے اور پھر اس کا اثر بھی لیتا ہے جب آپ لمبی تقریر کرتے ہیں تو وہ کچھ بھی یاد نہیں رکھتا کہ کیا ہوا تھا اور ایک جملے کی تین چار دفعہ تقرار بھی کر سکتے ہیں یہ نہیں کرنا وہ پھر کرے گا یہ نہیں کرنا وہ پھر کرے گا یہ نہیں کرنا ایک ہی جملہ بار 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 یہ بہت افیکٹیو ہوگا جسے ایک مرتبہ حضرت اسامہ سے ایک شخص مارا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ واپس آئے تو آپ نے بوچھا کہ کیا اس نے کلمہ پڑھا تھا اسامہ نے کہا ہاں پڑھا تھا مگر تلوار کے ڈر سے آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ اس کے اندر امان تھا یا نہیں اور یہ بات بار بار دور رہی کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کچھ اور نہیں ایک ہی جملہ بس اتنا بار 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 اسامہ کہتے ہیں کہ میں تمنہ کرنے لگا کہ کاش میں اس سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوتا تو آج میں توبہ کر کے مسلمان ہوں یہ جو انداز ہے نا تربیت کا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی تھی ہم اتنی غیر очر لمبی تقریر جس میں نہیں پتا ہوتا کہ اصل بات کیا ہے اور یہاں چند لفظ ہیں انہی کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے کہ اگلے کے دل میں اتر جائیں کہ آئندہ نہ وہ کرے نہ کوئی اور ایسا کرے پھر یہ کہ اگر ملامت کرنی تو بچے کے قریب ہو جائیں نظر ملا کے بات کریں جتنی دیر میں آپ اس سے بات کریں اس کو دیکھیں اور تھوڑی دیر بعد میں بھی چپ ہو کے دیکھتے رہے رہا کیونکہ دیکھنے سے بھی صلاح ہوتی تھوڑی سے اچھی آواز بھی کر سکتے ہیں لیکن گدی کی آواز سب سے ناپسد دید ہے اتنا اچھا نہیں بولنا پھر اسی طرح اس کی اچھی بات کو کر کے اسے شرمندہ کرنا تم تو اتنے اچھی اور پھر بھی بھائی کو مارتے ہو اتنی خوبی ہیں میرے بیٹے کے اندر اتنی اچھی بات ہیں اور پھر وہ یہ کام کرے گا پھر تم نے یہ کیسے کر لیا یعنی ساتھ اس کو پیار کی مار اور ساتھ ڈانٹ کی تاکہ اس کو شرم آئے کہ آہندہ نہیں کرنا یہ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ذات پہ تنقید نہ کریں کسی عیب کے اوپر نہیں حرف جو ہی کریں یعنی زبان نہیں دیکھئے تم نے شکل اپنی یہ نہیں کہنا یہ شکل اللہ نے بنائی ہے اپنا مو دیکھو یہ نہیں کہنا یا یہ نہیں کہنا تمہارا ناک ایسا تمہارے ہونٹ ایسے تمہارے کان ایسے تمہارے بال ایسے تمہارا قد ایسا اور تم چلو یہ بات کرنے اس کا اثر کچھ اور ہوگا بچہ ایک اور طرح کے غم میں ایسا سے کم دلی مبتلا ہو جائے گا اور اصل مقصد ختم ہو جائے گا پھر شروع میں جیسے بات کی تھی آخر پہ بھی یہی کروں گی کہ جائز وجوہات کی بناہ میں مارے انجی سے فرائز کی ادائیگی پر اگر کتا ہی ہے فرائز کی ادائیگی کیا جیسے دس سال کے ہوں تو نماز میں مارا جا سکتا ہے اسی طرح اگر کوئی مینر سکھانے ہو تو اس میں کسی اصول سے انحراف ہو رہا ہو تو اس پر واپس لانا غلط جگہ پہ کوئی چیز رکھی ہے تو اس کو صحیح جگہ پہ انہی سے رکھوانا اگر لفظ ٹھیک نہیں بول رہے تو اس پر بھی سرزنش کرنا نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر اپنے بیٹے کو غلط لہجے پر مارتے تھے کہ یہ لفظ ایسے کیوں بولا ہے صحیح بولو یعنی زبان کی اصلاح کروانا پھر اسی طرح لباس میں کتا ہی پر القمہ کہتے ہیں کہ ایک دن حفظہ بنت عبد الرحمن حضرت عاشیٰ کے پاس اس حالت میں آئی کہ باریک اورنی اور رکھی جس ہم جلا کر آئے حضرت عاشیٰ نے باریک اورنی پھار ڈالی اور ایک نئی بہتر اورنی لاکر دی اب اس پتہ چل گیا نا یہ نہیں یہ خود ہی دوسری بھی دے دی تب اس سے نفرت تو نہیں آئے گی نا وجہ سمجھ آئے گی کہ ہاں یہ ٹھیک نہیں تھا یہ نہیں کرنا آئے گا تاکہ وہ کری نہ سکے دوبارہ پھر اسی طرح یہ ہے کہ کوئی ایسا کام اگر بچہ کر رہا ہو کہ جس سے اللہ کی رحمت سے دوری آ رہی ہو اس سے بھی بچنا چاہیے اس سے بتانا چاہیے کہ تمہارے اس کام سے اللہ تعالی راضی لیں مثلا حضرت عاشیٰ کے پاس ایک لڑکی آئی پاؤں میں گنگروں بندے ہوئے تھے آپ نے فرما ان کو کاٹ دو کیونکہ میں نے ربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس وہ گنڈیاں بج رہی ہیں تو آپ لوگ اپنے موبائلز کی جو بیلز ہیں ان کو بھی ایسا رکھئے کہ جو بہت میوزیکل نام ایک دن میں اگر بی زفاں بجتی تو کتنا کوئی جمع ہو گیا انڈ اپ ڈے دی پھر اسی طرح جسے پہلے میں نے ارز کیا تھا کہ مارتے ہوئے ڈانٹے نہیں جائیں باتیں نہیں کریں ایک شخص کو لائے گئے تو شراب پیتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما ہے اس کو مارو اب غرارہ کہتے ہیں کہ ہم میں بعض وہ تھے جنہوں نے ہاتھ سے مارا کسی نے جوتا مارا بعض نے کپڑے سے مارا جب مار چکے تو کسی نے کہا اللہ تجھے رسوا کرے فرما ہے اس طرح کے جملے نہ کہو اس کے معاملے میں شیطان کی مدد نہ کرو پھر اسی طرح بچے کی جب اصلاح ہو جائے اور وہ کام چھوڑ دیں کہ جس کی وجہ سے آپ نے اس کو ڈانٹا تھا کہ جس کی وجہ سے آپ نے اس کو سزا دی تھی تو اس پر اپریشیٹ اپ کریں کہ الحمدللہ اب تمہارے اندر یہ چیز نہیں رہی پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی ناروار رویہ آپ سے ہو جائے بچے کے حق میں کوئی زیادتی ہو جائے تو اس پر کیا کرنا ہوگا اپنے اس رویہ کے بارے میں سوری بھی کر لیں کوئی حرد ہاں بیٹا وہ اسے غلطی ہو گئی تھی اس سے بچہ بھی سیکھے گا کہ غلطی پر سوری کرنا چاہیے کیونکہ ہم بھی انسان ہیں اگر وہ کہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تھا تو آپ اعتراف کریں ہم انسان ہیں ہم غلطی کر سکتے پھر وہ جو ایک مشہور سزا ہے ٹائم آؤٹ کرنے کی وہ بہت افیکٹیو ہوتی ہے لیکن ڈمبے عرصے کے لیے نہیں ٹائم آؤٹ کرنے میں کیا ہے کہا جاتا ہے کہ موسٹ افیکٹیو یہ ہے کہ جتنے سال کا بچہ اتنے منٹ آؤٹ کریں پانچ سال کا ہے تو پانچ منٹ دس سال کا ہے تو دس منٹ ایسی جگہ پر ٹائم آؤٹ کریں یعنی بٹھائیں کہ جہاں کوئی دلچسپی کی چیز نہ ہو جہاں وہ بیٹھنے سے گبرائیں تاکہ اسے ڈر لگے کہ مجھے وہاں بھیج دیا جائے گا وہ کونے میں دیوار کی طرح مو کر کے کرسی پر بٹھا دیں یا کسی سٹور میں تھوڑی در کے لیے لیکن ایسی جگہ نہیں جہاں اس کا دم گھڑ جائے مقصد کیا ہے کہ وہ محسوس کرے کہ اس کے مرضی یا پسند کی چیز سے اسے روک دیا گیا اس کی تفریق ختم ہو گئی اس کی بریک بند ہو گئی اس کو کھانے کے لیے پسندیدہ چیز نہیں ملی کیونکہ اس سے بچہ خود بخود پھر اپنے اصلاح شروع کر دیتے اور وہ جو پانچ منٹ خاموشی کہتے ہیں ان کو سوچنے کا موقع بھی ملتا ہے لیکن اتنی دیر کے لیے نہ چھوڑیں کہ وہ خود بخشی کرنے سوچیں پھر یہ کہ سزا دینے کہ بہانے نہ ڈھونڈے کہ شوہر نے آپ کو کچھ کہا اور آپ کو غصہ ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ اچھا میں بچے کو مالوں تا کہ شوہر کو تکلیف ہو اس طرح کے ہتگنڈے غلط ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے اتنی سزا ہو جتنی غلطی ہو اور اگر بچے راضی نہ ہو ٹائم آؤٹ لینے پر پھر مودری بیٹھ رہیں دیٹ ہو جائیں پھر اٹھا کے وہاں لے جائیں اکثر یہ طریقہ مشکل بھی ہوتا ہے کہ بچے سنتے نہیں لیکن یہ ہے کہ اس میں بات کم کریں ایکشن سے کام لیں زبان سے نہیں اٹھو اٹھو جاؤ کرو یہ نہیں بہت بولنا نہیں اوورال بھی اسلام ہے کامل پاس اور فرم نس اور سوچ بچار کو بازے کرنا اُبھارنا think question جسے کہتے ہیں پھر جب اصلاح ہو جائیں تو اس کے بعد پھر شاباز دینا اور خوب خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو مددکار دیں آج کی assignment لے جائیں یہ week six کی assignment ہے جب بچہ آپ کے بنائے ہوئے کسی اصول کو توڑے اور آپ کو ہلکی سزا دینا مقصود ہو تو سرزنش کرنا معمول بنا لیں یعنی کریں نمبر ایک تحریر کریں کس بد تمیزی کے نتیجے میں آپ نے ڈان ڈپٹ کی یا کونسی سزا دی آپ نے کیا کہا وہ الفاظ یہاں لکھیں کیونکہ ہم لکھیں گے نا تمہیں پتا چلے گا کتنے effective الفاظ تھی کیا بولا بچے کا ردعمل کیا تھا نتیجہ کیا نکلا وہ بھی لکھیں اور آپ کو یہ طریقہ effective لگا یا نہیں وہ بھی لکھیں تاکہ پھر آپ کوئی اور استعمال کریں فیصلہ کریں کہ آپ time out کے استعمال سے کس منفی رویہ کو ختم کرنا چاہتے کیا سکھانا چاہتے اس کو صرف بہت زیادہ negative کوئی attitude اس کو ختم کرنے کیلئے استعمال کریں چھوٹی موٹی غلطیوں پر نہیں کریں ہر دفعہ جب بھی وہ رویہ نظر آئے اور آپ اس کی حوصلہ شکری کرنا چاہیں تو اس موقع پر وہ سزا استعمال کریں پہلے سے decide کر لیں کہ بچے کی اس بدتبیزی ہے اس غلط کا آپ کی سلسل اس کو کہاں سزا دینی ہے اور کہاں وہ زیادہ بور ہوتا ہے کس چیز پر وہ تنگ ہوتا ہے پھر آئندہ اس در سے وہ کام نہ کریں دوسری یہ ہے کہ بچہ کتنی دیر ٹائم آؤٹ میں رہے گا دو منٹ رہے گا چاہ رہے گا یہ بھی پہلے ستاہ کر لیں اور پھر اتنا ہی رکھیں یہ نہیں کہ آپ کہیں دو منٹ کے لیے اور پھر خود ہی بھول جا پانچ منٹ وہ سزا بگتتا رہی ہے یہ نہیں جب آپ نے ٹائم آؤٹ شروع کرنا ہوگا تو آپ کیا کہیں گے یہ بھی سوچ کے لکھ لیں انکار کرے گا جانے سے وہاں بیٹھنے سے یا اس جگہ پہ تو آپ نے کیا کرنا ہے وہ بھی پہلے سے سوچ لیں یعنی خود پہ کام کریں اور اس ہفتے میں جتنی دفعہ آپ نے یہ کیا اس کو بھی نوٹ کریں ایک ہفتے کے بعد ان سوالوں کا جواب دیں کہ جو رویہ بہتر کرنے کا میں نے سوچا ہے وہ بہتر ہوا یا وزید بگڑا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کو کام کرنا بھی آیا یا نہیں جب میں نے ٹائم آؤٹ مستقل مزاجی سے استعمال کیا تو میرے بچے نے اسے قبول کر لیا یا نہیں کیا مجھے یہ پتا چلا کہ کون سی مدت ہے جو بچے کو ٹائم آؤٹ دینے میں زیادہ افرکٹب ہے کیا میں نے ٹائم آؤٹ سے زیادہ دیگر تربیتی اصولوں کو پہلے آزمایا اور اگر وہ کیے ہی نہیں اور صرف ایک ہی سزا دیے جانے تو یہ درست نہیں ہوگا ٹھیک ہے جزاق و اللہ خیرہ سبحانک اللہم و بحمدک نشد و اللہ الہ الا انت نستقل و نتوب علی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ